مدینہ اور اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے چار حصے بیان فرمائے ہیں اس سورہ الرحمان میں جو کہ اروس القرآن بھی کہلاتا ہے یعنی ہر شئے کا ایک تاج ہوتا ہے اور یہ وہ سورہ ہے جسے قرآن کا تاج کہا گیا یہ سورہ جس کا آغاز ہی بتا رہا ہے کہ الرحمان کہ رحمان کون ہے جب پیغمبر اکرم نے مشرقین سے یہ کہا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو مشرقین نے کہا ومر رحمان رحمان کون ہے جسے ہم سجدہ کریں کون ہے رحمان تو اس کے جواب میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا الرحمان اللہ مل پرآن رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھلایا خلق الانسان رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو خل کیا علمہ البیان اور قیمبر کرنے کی تعلیم دی کس کو اس حضرت انسان کو یہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت کے مطلق مختلف اور بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ سورہ کی تلاوت کی جائے تو کتنا بڑا عجر ہے کتنا بڑا ثواب ہے یہاں تک کہ امام جعفر سعادق علیہ السلام اس امام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم اللہ کی نعمتو کے شکر ادا کرنے میں جو کمزوری ہے اس کمزوری کو دور کرے گا پروردگار عالم اس بندے پہ رحم کرے گا کہ وہ اللہ کی نعمتو کا شکر ادا کر سکے گا اور اللہ کی نعمتو کا شکر ادا کرنے کے لئے خالق کی توفیق چاہیے اس کے علاوہ اس کی نعمتو کا شکر ادا ہوئی نہیں سکتا تو امام نے فرمایا اس سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے اسے یہ توفیق حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کی نعمتو کا شکر ادا کر سکے اور پھر ایک اور مقام پہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں یہ جو پروردگار عالم ہم نے اکتیس مرتبہ ایک ہی آیت کا تذکرہ فرمایا جنو انس سے خطاب ہے کہ اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاوگے جب اس آیت پہ پہنچے اور ساتھ یہ کہے کہ میں اپنے کسی رب کی نعمت کا انکار نہیں کرتا جب یہ کہے تو امام فرماتے ہیں اگر دن کو اس سورہ کی تلاوت کرے اور مر جائے تو اسے شہید کا درجاتہ ہوگا اسی طرح اگر رات کو تلاوت کرے اور فوت ہو جائے تو اسے بھی شہادت کا درجہ ملے گا شہید جیسا مقام ہوگا لیکن ساتھ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب بھی کسی سورہ کی فضیلت بھی آن ہوتی ہے کہ اس سورہ کو پڑو تو اتنا سواب ہے اس سورہ کو پڑو تو اتنا بڑا آج رہے وہ اس سورت میں کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اس کے مفہوم کو بھی ملوز خاتے رکھے اس کے مفہوم کو بھی سمجھے کہ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر پروردگارِ عالم نے مجھے پیغام کیا دیا ہے یہ آیت پیغام کیا پہنچا رہی ہے مجھ دکھ لہٰذا اس مفہوم کو سامنے رکھ کے ایک آیت کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ اس ماہ مبارک رمضان میں ختم قرآن کا سواب ہے کیوں اس لیے کہ یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں یعنی یہ وہ کلام اللہ ہے کہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کس طرح بات کر رہا ہے اور یہ چار ہی سو پر مشتمل ہے یہ سورہ پہلے ہی سو میں اللہ نے خود اپنی عظیم نعمتو کا تذکرہ فرمایا جیسے خلقت ہے تعلیم و تربیت ہے میزان و حساب ہے اس کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے حصے میں قیفیت کیا ہوگی جن و انس کے تخلیق کی اس کو بیان فرمایا خلقت ہے جن و انس کی قیفیت اور پھر تیسرے حصے میں پروردگار عالم نے آسمان و زمین کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں نشانیاں ہیں ان آیات کا ان نشانیوں کا تذکرہ کیا اور پھر چوتھے حصے میں پروردگار عالم نے اسی سورہ کے اندر بتایا کہ وہ جو میری نعمتیں ہیں وہ کتنی عظیم ہیں ساتھ یہ بھی بتایا کہ مجرمین کو جو سزا ملنی ہے وہ کیسی سزا ہے مجرمین کا انجام کیا ہوگا اور اس چار حصوں پر مشتمل یہ سورہ ہے جس کی تفصیل تو یقیناً ہم کمہ حق کو بیان نہیں کر سکتے نہ کمہ حق کو تفسیر بیان کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں ایک ایک آیت کے لئے بہت وقت درکار ہے اور ہمارا درس کا جو دورانیہ ہے وہ وہی رہے گا جو پہلے تھا یعنی دس سے پندرہ منٹ کے درمیان زیادہ ہو گیا تو شاید سترہ یا اٹھارہ منٹ اسی دوران ہی ہم ایک آیت دو آیاتوں کی جتنا تلاوت کر سکیں گے اتنا کریں گے اور مقصد یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے جو پیغام دیا ہے ہم اس پیغام کو سمجھیں تاکہ ہم اس پیغام پر عمل کر کے پروردگار عالم کا قرب تقرب اس کی خوشنودی حاصل کر سکیں سلوات پڑے محمد و آلہ محمد تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ رحمان کون ہے اور ظہر ہے آپ کے علم میں کہ رحمان صفات عام ہے رحیم صفات خاص ہے رحمان یعنی اس کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ قینات کا کوئی ذرہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوں کوئی قینات کا ذرہ ایسا نہیں ہے چاہے وہ کافرین ہوں چاہے وہ مشرقین ہوں ٹھیک ہے وہ اقرار نہیں کر رہے لیکن ان کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج اگر ہمیں یہ وجود بخشا ہے یہ وجود ملا ہے تو اس پروردگار عالم کی طرف سے اور وہ ایسا رحمان ہے اگر اس نے موسیٰ کو نعمتیں دی ہیں تو فیرون کو بھی دی ہیں اس نے ابراہیم کو دی ہیں تو نمرود کو بھی دی ہیں اس کی رحمت اتنا وسیع ہے اس دنیا میں کہ وہ ہر ایک کو نعمتیں دے رہا ہے لیکن ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے افشاد برمایا فرمایا کہ ان اللہ یوتی دنیا لما یوہیبو ویوبگز اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے یعنی یہ دنیاوی یہ مادی نعمتیں ہر ایک کو دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرے اللہ اس کو بھی دیتا ہے اور جو اللہ سے دشمنی رکھے اس کو بھی دیتا ہے لیکن ساتھ امام نے فرما یہ دین لیکن دین وہ ہے کہ اللہ صرف اسے دیتا ہے جسے وہ خود محبت کرتا ہے یعنی آج اگر دیندار ہیں شکر کریں خالقہ کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ دین کی معرفت آپ کو عطا ہوئی ایمہ کی معرفت عطا ہوئی نبی کی معرفت عطا ہوئی تو یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ عطا کیا تو اسی لئے امام نے فرمایا کہ کہ دین صرف اسے عطا کرتا ہے جسے وہ خود محبت کرتا ہے لہذا آج الحمدللہ اگر مومن آپ کو روزدار نظر آ رہے ہیں کاری قرآن نظر آ رہے ہیں تو یہ نتیجہ اس بات کا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ دین عطا کیا ہے یہ معرفت عطا کی ہے اور وہ واقعہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جب ایک شخص جو ہٹ دھرم تھا موسیٰ قلیم اللہ کے زمانے میں اور اس کا کام یہی تھا صرف تورات سے اتراز ڈھونڈ کے خدا پہ اتراز کرنا موسیٰ جا رہے تھے خویطور پہ تو کہنے جا کے اپنے رب سے کہے دینا تو نے مجھے کون سی سزا دی ہے یہ ہٹ دھرم اتنا موسیٰ گئے کوہ تور پہ پروردگار عالم سے مناجات ہوئیں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں لیکن موسیٰ نے جان کر اس کی ہٹ دھرمی کو بیان نہیں کیا کہ کریم کی بارگاہ میں کیسے اس کے میں یہ الفاظ کہوں موسیٰ واپس پلٹ رہے تھے جیسے واپس کی لئے قدم رکھا پروردگار عالم کی آواز ہے کہ موسیٰ میرے بندے نے ایک پیغام دیا تھا میرے لئے وہ تُو نے پیغام پہنچایا نہیں موسیٰ کہتے ہیں پروردگار میں نے جان کہ یہ پیغام نہیں پہنچایا اس لئے کہ وہ بڑا بے شرم ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات کو تیری بارگاہ میں میارز کروں اس لئے کہ تُو کریم ہے پروردگار عالم کی آواز آئی موسیٰ اسے جا کے کہہ دینا جو سزا میں نے تجھے دی ہے شاید یہ سزا میں نے کسی اور کو نہ دی ہو کہا کہ پروردگار آئی تو اچھا خاصا طاقتور بڑا جیسم کھا پی رہا ہے چل پی رہا ہے کون سی سزا تُو نے دی ہے تو پروردگار عالم کی آواز ہے موسیٰ اسے میں نے یہ سزا دی ہے جو میری عبادت کا لطف تھا وہ میں نے اس کے دل سے نکال لیا ہے جو میری عبادت کا لطف ہے یعنی جو ہمیں آپ کو مزہ آتا ہے عبادت کے اندر پروردگار عالم نے اس بندے سے نکال لیا تھا تو یہ لطف آنا عبادت میں یہ پروردگار عالم کی مہربانی ہے یہ اس کا خاص کرم ہے جس کی ہمیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے اگر یہ لطف نہ ہوتا تو شید آج ہم روزے کی حالت میں نہ ہوتے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو لہذا اسی لئے پروردگار عالم کے متعلق امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قرآن رحمان کون ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی قرآن کا علم اتا کیا خلق الانسان اس نے انسان کو خل کیا خل کرنے کے بعد علم البیان پھر اسے بیان کی تعلیم دی یعنی پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو قرآن کا علم اتا کیا جو کہ آپ سنا کرتے ہیں کہ قرآن شعب قدر میں نازل ہوا وہ ایک مرتبہ نازل ہوا اس ایک رات کے اندر پورا قرآن کہا نازل ہوا یا لوح محفوظ پہ نازل ہوا یا قلب رسول پہ نازل ہوا ہے ایک ہی دفعہ اور پھر اس کے بعد تئی سال کے اندر جبریل جو آیاتیں لے کر آتے رہے موقع و مناسبت کے حوالے سے وہ نزول دوسری مرتبہ ہے لہذا پہلے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو قرآن کا علم دیا پیغمبر اکرم نے پھر وہی قرآن کا علم جن و انس کو عطا کیا اور اس کے بعد اللہ محل بیان آج جو جو کچھ انسان بیان کر رہا ہے یہ پروردگار عالم کا عطا کر دا ہے اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا خیر کم من تعلم القرآن و علم ہو بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے محاصل کرے اور دوسروں تک قرآن کا علم پہنچ آئے آپ نے ایک آیت اگر دوسرے تک پہنچ دی تو اس ایک آیت کے مفہوم کو معمولی نہ سمجھے بلکہ یہ صدقہ جاریہ ہے جتن آگے بڑھتا چلا جائے گا پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو سواب اتنا ملتا چلا جائے گا تو لہذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس آیت پہ غور کریں یہ آیت مجھے پیغام کیا دے رہی ہے اس آیت کے پیغام کو سمجھ کر پھر یہ دیکھیں کہ پیغام عمل کروں کہیں وہ نراز نہ ہو جائے تو قینات کے خالے کی طرف سے پیغام جو آیا ہے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تاکہ پروردگار عالم کہیں نراز نہ ہو جائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول کریم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین اللہ صلی اللہ محمد